دوستو نمسکار مگد انورسٹی پارٹ بن ریگلر انڈ بھوکیشنڈ کورس بی اے بی اے سی بی کوم اینڈ بی سی بی بی بائی ٹک انڈ بھوکیشنڈ کورس کے ادر اور بھی جو بھی کورس ہیں انتامام اسٹوڈینٹوں کے نامانکن کی پرکریہ کے لیے ڈیٹ کو ایناؤنسمنٹ کر دیے گئے ہم بات کر رہے ہیں سیسن دوہجار تیسے سی ستائیس کے لیے دوہجار تیس میں جن کا بھی ایڈمیشن ہونا ان کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو کنٹینیو جرور کیجے گا اس ویڈیو میں آپ کو پہلے ہی ان فرم کرنے والا ہوں کہ آپ کا جو ایڈمیشن کا جو پروسیس ہوگا ہے اس کے بعد ریگسٹیشن کے لیے ایک جامنیشن فرم اور جو کلاس کا سار ایک ساری اپڈیٹ آپ کو اس ویڈیو ملے گا کیونکہ بس دوہجار تیس میں نئے پارٹ کرم کے انساری آپ سب یہ سٹوڈینٹوں کا ایڈمیشن ہونا ایڈمیشن ہونا ایڈمیشن ہونا ایڈمیشن ہونا اور ایمانٹ کتنا لگے گا ایڈمیشن میں ایڈمیشن میں ایڈمیشن میں ایڈمیشن فرم میں سارا سارا اپڈیٹ ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیے جائیں گے اس ویڈیو کو اس کی مت کیجئے گا سیئر ضرور کیجئے گا تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں ہم پیپر کٹنگ کو لگا چکے ہیں اور اس پیپر کٹنگ کے مادیم سے آپ کو ہم جنکاری دینے والے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں سن کیا گیا چار ورسی اسنا تک میں سلک اور پاٹھ کرم سامان ہوگا سامان کا مطلب کہ سبھی بھی سویدیا لیں سبھی بھی سویدیا لیں ایک ہی پاٹھ کرم ہوگا یعنی کہ ایک ہی سلیے بس ہوگا اور ایک ہی سلک لگے گا یعنی کہ ایڈمیسن سلک ایک ہی لگے گا کہیں بھی آپ لیجائے ایڈمیسن سلک ایک ہی لگے گا زیادہ نہیں لگے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا نیچے میں کہا جارہا کہ بس 2013 میں جو سٹوڈنٹ ایڈمیسن لنگے تو انٹر جو پاس کی ہیں 2013 میں ان کے لئے تو کہا جارہا یا پھر جو انٹر پاس کا کیا بھی تک ایڈمیسن نہیں لیا ان کے لئے بھی یہ خبر ہے تو کہا جارہا کہ انٹر کے انکو کے آدھار پر ہی آپ کا نامانکن ہوگا ٹھیک ہے 2013 میں لیکن جو سٹوڈنٹ 2024 میں لے گے انہیں ایک جام دینا ہوگا ایک جام میں پاس ہوں گے تب ہی ان کا ایڈمیسن ہوگا تو چلیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایک ایک بات کو اس ویڈیو میں پورا ڈیٹرز سے ہم آپ کے ساتھ میں رکھیں گے تو جیسے کہ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں منسن کیا گیا بیہار کے سبھی ویسپ دیالی کے لئے چار ورسیہ سناتہ کوش کا پارٹ کرم کا پراروپ کو تیار کر لیا گیا ہے یعنی مگد ویسپ دیالی کے بارے میں اس ویڈیو میں چھٹا کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کو سیئر کیجئے گا جو ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں نوادہ کہوں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں منسن کیا گیا بیسپ دیالی کا پارٹ کرم اصول کا سمان ہوگا راجبھون کا آدیس ہے اور راجبھون کا آدیس کو سبھی بیسپ دیالی کو پارن کرنا ہے چاہے وہ مگد ہو یا پڑھلی پوتا یا پٹنا انیورسٹی یا پھر بیہار کی کوئی بھی انیورسٹی ہو تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ منسن کیا گیا نئے پارٹ کرم کا پراروپ جو تیار ہوا سیسن 2003 سے 37 کیلئے کیونکہ چار برس کا کورس ہے اور یہاں پہ کہا جارا چار برسی آسنا تک کورس کے لئے آٹھ سیمیسٹر کا ایکجام دینا ہوگا جس طریقے سے پی جی کا ایکجام ہوتا ہے سیمیسٹر ون سیمیسٹر ٹو اسی طریقے سے یو جی پارٹ بن میں دو ایکجام لیے جائیں گے سیمیسٹر ون سیمیسٹر ٹو ایک مطلب اردھوار سے ایک سال میں دو بار آپ کو ایکجام لیے جائیں گے ٹھیک ہے چار سال کا کورس ہوگا ہے چار سے ملٹیپلائی کا دے جگ اینی ٹوٹل آپ کو آٹھ بار ایکجام نیشن دینا ہوگا آٹھ بار آپ کو ایڈمیسن لینا ہوگا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں بنے رہیے تو جیسا کہ یہاں پہ مینشن کیا گیا چار برسی آسنا تک کورس کے لئے آٹھ سیمیسٹر آپ کو ایکجام دینا ہوگا اور آٹھو سیمیسٹر کو ملا کر کے ایک سو جو ہے ساٹھ کریڈٹ تائی کیا گیا جس ترکیس آپ انٹر کا ایکجام دیتے ہیں تو پانچ سو نمبر کا جو ہے نیدھارت کیا جاتا ہے کہ پانچ سو نمبر کا ایکجام ہوگا ٹھیک ہے اور پہلے آپ کے پیتا جی کے جامانے کے جو بھی لوگ رہتے ہوں گے ان لوگوں کو لگوگ آٹھ سو نو سو کا ایکجام ہوا کرتا تھا تین تھی یا پھر انٹر میں لیکن ابھی کے برطوانی سریعہ آپ دیکھتے ہوں گے جو بھی انٹر ہیں میٹک ہیں سبھی کو پانچ سو کا ایکجام ہوتا اسی طرح کیسے یہاں پہ کہا گیا کہ آٹھ مطلب چار سال میں ایک سو ساٹھ کریڈٹ آپ کو دیے جائیں گے اسی پہ آپ کو ایکجام لیا جائیں گے کہا جارہاں کہ پتیک سمیسٹر میں بیس یعنی کہ ایک سمیسٹر میں دو آٹھ سمیسٹر ہے تو گناہ کیجے گا تو ایک سو ساٹھ ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی کہا جارہاں کہ چھاتوں کو انترین برس کے ساتھ میں سمیسٹر میں پہنچنے تک 7.5 CGPA پرابط کرنا ہوگا یعنی کہ 7-10-5 جو ہے CGPA پرابط ہوگا جس طرح سے CBSE والے سٹوڈنٹوں کو ہوتا تھا اسی طرح سے اور یہاں پہ کہا جارہاں کہ آپ کو کلاس کرنا جب یہ کلاس کیجے گا اوپستیتی 75% رہے گا تو اس کا بھی آپ کو انک ملیں گے جو کہ یہاں پہ میسنڈ کیا گیا اور آپ لوگوں کے لئے بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ آپ کلاس کی جگہ تو آپ کو ایک نولیج بھی ملے گا اور کمپلیٹ بھی آپ کو نمبر بھی ایکشٹر آپ کو ملیں گے تو یہ بھی باتیں مہتپون ہو جاتا ہے اب ہم بات کر لیے تھی کہ آپ کو ایمانٹ کتنا لگے گا پیمنٹ کتنا لگے گا ٹھیک ہے تو ایمانٹ کے بارے میں پیمنٹ کے بارے میں میں بات کروں گا سبت ہم آپ کو کورس کے بارے میں بات کر رہے تھے ایک سو ساٹھ کریڈٹ جو تائک کیے گئے وہ کس طریقے سے ہے تو یہاں پہ مینسنڈ دھیان سے دیکھیا کہا گیا کہ آٹھ سمیسٹر میں کول ایک سو ساٹھ کریڈٹ جو ہے وہ تائک کیا گیا اور الگ الگ سبجٹ کا الگ الگ کریڈٹ مطلب اسکور یہاں پہ مینسنڈ کیے گئے ہیں ایدھی آپ میجر کورس کرتے ہیں تو اسی کریڈٹ آپ کو ملے گا مائنر کرتے ہیں تو آپ کو 32 ملے گا ملٹی ڈسپلینری کورس کرتے ہیں تو آپ کو 9 کریڈٹ ملے گا ایبلیٹی انہینسمنٹ کورس کرتے ہیں تو آپ کو 8 کریڈٹ اسکور آپ کو ملے گا مطلب اتنا تائک کیا گیا اس میں سے کتنا نمبر آتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نیچٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسکل انہینسمنٹ کر رہیے گا کورس تو آپ کو 9 کریڈٹ یہاں پہ تائک کیا گیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بھائیلو ایڈیٹ کورس اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو 6 کریڈٹ تائک کیا گیا انٹرنسپ کرنے کے لیے آپ کو 4 کریڈٹ اسکور کو تائک کیا گیا ریسرچ پروجیکٹ کے لیے 12 کریڈٹ اسکور کو تائک کیا گیا یعنی ٹوٹر 160 کریڈ اسکور تائک کیا گیا یعنی کانیک مطلو یہاں پہ جو بھی مینسن کیا گیا ان تمام کورس کا آپ کا نام ہے کیونکہ بس 2013 میں آپ سبھی سٹوڈنٹوں کو سلیبس کو بہت ہی الگ طریقے سے چینج کیا گیا اور نئے کورس کے ایکوڈنگ میں نے سب آپ کے سامنے رکھا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ بات کلیتے ہیں کہ آپ مطلو ایڈمیسن میں کنہ لگے گا رجیسٹیشن میں کنہ لگے اس کی بارے میں ہم چاچہ کریں اس کے بعد ہم بات کریں کہ آپ کنیسن پر سٹارٹ ہوگا اور کب تک چلے گا تو جیسا کہ اسکین پر یہاں پر مینسن کیا گیا کہا سمیسٹر 1 کے لئے 255 روپی آپ کو ٹائق کیے گئے اس کے بعد دوسرا سمیسٹر میں لینا چاہتے تو آپ کو 2500 روپی آپ لگے گئے آٹھ بار اگزام لینا ہوگا ٹھیک ہے اور اگزام لیجے گا تو 2500 سے کلکولیٹ کر لیجے گا اور یہاں پر کیونکہ دیکھ سکتے 255 لگ رہا دوسرے سمیسٹر میں 2005 لگ ہو سکتا 2005 لگ یا 800 بھی کر سکتا یا جو بھی ہے اگزام میں 16 سے 18 20 میں آپ کو اگزام لگے گا لیکن ایک بار نہیں الگ الگ کر کے آپ کو لگ گئے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد تو تھوڑا سا یہاں پہ جم میں جیسے ہی کرتا ہوں تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ چھاتو کا نامانکن کا سلک 2005 روپیہ تائی کیا گیا اس کے علاوہ پتہ سمیسٹر کے پرکش پیش انہی اگزام نیشن بھی تائی کیے گئے کہا جارہ کہ 600 روپیہ اینی ہر سمیسٹر میں 600 روپیہ لگے total 8 سمیسٹر آپ کو اگزام دینا ہوگا تو یہاں پہ میں نے پیمیٹ کے بارے میں یہاں پہ چکے لیکن اگزام نیشن ٹھوٹال آٹھ بار اگزام دیجئے گا دوسری بات کچھ سٹوڈیٹ فائل ہو جاتے ہیں تو اس سٹوڈیٹ میں 6 سٹوڈیٹ کو لگ سکتا ہے تو آپ لوگ کلکولیٹ کلیجئے جگہ جوڑتے ہوئے چلیئے کتنا آپ کو پیمیٹ لگ رہا اب بات کلتے اگلا اپ ڈیٹ میں بہتر طریقے سے ملے گا تو یہاں پہ جو مینسن کیا گیا اور جو ایڈمیسن کی جو ڈیٹ ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں چرچہ کروں گا آپ کو تھوڑا سا دھائر بنا کر رہنے کی آپ سکتا ہے پہلے سمیسٹر کے بعد کو چھوڑ دینا چاہتا ہے تو اس صحتی میں گرمی چھوٹی میں چار کریڈٹ کا بھوکیشن کرنا ہوگا بیچ میں آپ چھوڑ دیتے پڑھائے تو گرمی چھوٹی میں آپ اس کریڈٹ کو حال میں حاصل کرنا ہوگا سمیسٹر 2 کے لیے آپ ہو ہو سکتے ٹھیک ہے کبھی جاتا کہ آپ ملے گا تھوڑا سنیچے آتے ہیں تو اس طرقے سے کہا جا رہا ہے کہ دوسرے سمیسٹر کے بیچ کو چھوڑنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس اس تیتی میں ڈپلوما کا پرمان پتر پانا ہے تو چار کریڈٹ آپ کو کرنا ہوگا حاصل کرنے کے لئے اوپر میں مینشن کیا گیا کہ چھوٹی میں آپ گرمی اس پر بھوکیشن کر لینا رہے گا ٹھیک ہے اگلے سال سے جو اگزام لیا جائے گا ٹھیک ہے بیہار سرکار اگزام کنڈکٹ کرائے گا ٹھیک ہے اور نمبر بہتر آئے ہوگا لیکن اس بار سے آپ کا کولیج میں سیلیکشن ملے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات کر رہتے ہیں کہ جو اگلے سال سے لیے جائیں گے اس کے بارے میں چالیس پرتی سات سیم رہیں سب سیم کے لئے کیونکی الگ الگ اگلی اگزام دیتے ہیں اس لئے سیم رہیں ساٹ رہیں گے سب جیس ترکی لیتے ہیں اس کے کوڈنگ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ملے سیم چھا پیپر پڑھنے ہوگے اور یہ 20 کریڈٹ کا ہوگا تو 20 کریڈٹ آپ کو تائی کیے گئے ہیں انہیں ایک میجر ایک مائنر بھاسا اور ایک اسکیل انہینسمنٹ ملٹی ڈسپیلینری اور بیلویڈ کورس یہاں پہ منسن کیے گئے ہیں اسی طریقے سے دوسرے سمیسٹر میں دو میجر ایک مائنر ایک انووائرونٹ سائنس اینڈ اسکیل انہینسمنٹ اینڈ ملٹی ڈسپیلینری کی پڑھائی ہوگے ٹھیک ہے نیسٹ یہاں پہ آتے ہیں تو سبھی بیسائی کے الگ الگ کریڈٹ تائی کیے گئے تیسرے سمیسٹر میں نسی سی ان جیو اور سوشل میڈیا کے بارے چھاتروں کو چار کریڈٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گئے تو یہ اپڈیٹ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مہت پون ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر مائی سے سٹارٹ کر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم آتے ہیں تو آپ کا جو ڈیٹ بائی ڈیٹ ہم آپ بتانا چاہیں گے کہا جا رہا کہ 30 جون تک پوری ہوگی نامانکن کی پرکیریا ہے کہ 30 جون تک نامانکن ہر حال میں آپ کو لے لینا ہے کہا جا رہا کہ 20 مائی سے پرارم کرے گا 30 جون تک ختم کر لے گا ٹھیک ہے پوری دیکھ سکتے ہیں میڈ سیمیسٹر ٹیسٹ جو ہوگا 11 تارک سٹارٹ کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور کہا جا رہا کہ 16 ستمبر تک تک پہلے سیمیسٹر کی پرکش پتر کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرکش 21 نومبر سے اور 15 دسمبر تک چلے گا پرکش 16 تارک سے لے تیس تارک تیس دسمبر کے بیچ تک چلے گا 10 جنبر تک آپ پرکست کر دینا ہے 10 جنبر سے سیمیسٹر دو کی کچھ بھی سٹارٹ کر دیا جائے گا آپ کلاس دیکھ سکتے ہیں 10 جنبر سے پرارام ہو جائے گا 25 پر سیمیسٹر سیمیسٹر سمار سمار کر دیا جائے جائے ساتھ پرکش کے لئے پرکست پتر بھی پرکست اینی کی اپلا دیا جائیں دو سے دو سے 19 مائی کے بیچ میں سندھان تک 20 سے 25 مائی تک پر وہ بہت مہت پون ہے کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں ساری جنکاری کو میں کبر کر دیا ہوں ٹھیک تاکہ آپ کو کسی دوسرے ویڈیو کو دیکھنے کی آپ سکتا نہ پڑے تو دوست اس ویڈیو کو شیئر جنگل پر پہلی بار سسکرائب جنگل کی جنگل